لا تسألوا سوالات زیادہ نہیں کریں سوالات زیادہ نہ کریں سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے اللہ اکبر زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے ہمارے دین کے اندر ایک سو ایک نمبر کی آیت کریمہ ہے اس کو میں سرسری طور پر مختصرا تمہارے سامنے بول کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذرا ذکر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی یا ایوہ اللہ دین آمنوا اے اہل ایمان تمہیں ایسے چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تمہارے سوال کرنے سے وہ چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں نئی بتایا گیا ہے اس کا حکم تمہارے سوال کرنے سے اگر اس کا حکم بتا دیا گیا اور دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوئی یہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہے زیادہ سوالات سے حدیث اس طریقے سے ہے اس آیت کے روشنی میں حدیث اس طریقے سے بیان کی گئی ہے ان اللہ فرض فرائز فلا تضیعوہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض چیزوں کو فرض کیا ہے اسے ضائع مت کرو وحدہ حدودن اور حدود لگائے ہیں باؤنڈریز اس کو پھاندو نہیں تجاوز نہ کرو فلا تعدوہ وحرمہ اشیاء اور بہت ساری چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے فلا تنتہیکوہ اسے تم حلال مت کرلو وسکتہ ان اشیاء رحمتن بکم غیر نسیان اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے دین میں سکون اختیار کیا گیا ہے نہیں بتایا گیا ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا یہ تمہارے لئے رحم ہے اللہ نے مہربانی کی ہے اللہ بھولا نہیں ہے اللہ اکبر غیر نسیان اعوذ باللہ فلا تسألو عنہ اس کے بارے میں کھرے کھرے کر کے سوال کر کر اپنے آپ کو اور امت کو تکلیف نہ دو لوگ پوچھتے ہیں سبحان اللہ مکھی پانی میں پڑ گئی تو حکم کیا ہے وہ موجود ہے حدیث کے اندر کیا کرنا ہے مچھر پڑ گیا تو کیا کرنا ہے سبحان اللہ دیکھو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہمارے پاسوں ہمیں بتاتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہاں صاحب کہا جا رہا ہے جتنی چیزیں ہمارے لئے ضروری تھی بتا دی گئی ہیں بتا دی گئی ہیں اور اس وقت ہمیں ضرورت نہیں ہے مزید خوریدنے کیوں سے خورید خورید کر کے دین کو مشکل بنانے کی ضرورت نہیں بخاری 7288 نمبر کی ایک حدیث ہے پہلی حدیث جو میں نے پڑھی سننے دار قتنی کی 4,7608 نمبر کی حدیث یہ دوسری حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے سبحان اللہ ضروری ما ترکتوکم زیادہ سوالات کرنے والوں کے لئے ہے جو میں نے چھوڑ دیا ہے چھوڑ دو خاموش رہو فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَتَّرْتِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ تم سے پہلے لوگ جو حلاق ہوئے ہیں ان کی حلاق ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سوالات کرتے تھے اور نبیوں کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں منع کیا گیا ہے اور ایک بڑی حدیث ہے دلوں کو دہلا دینے والی حدیث سبحان اللہ 7289 نمبر کی حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ عَضَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ عَجْلِ مَسْأَلَتِهِ مسلمانوں میں جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا مسلمان سب سے بڑا مجرم مسلمان وہ ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے جو حرام نہیں ہے اس کے پوچھنے سے وہ حرام ہو جاتی ہے سمہ الحمدللہ ہمارے دین میں ہر چیز کے مسئلے کا حل بیان کر دیا گیا ہے پیشاب کا طریقہ تک بیان کر دیا گیا ہے یا پھر اشارے دے دیئے گئے ہیں سمجھئے گا اشارے دے دیئے گئے ہیں اس سے ہم مسئلوں کو نکال سکتے ہیں الحمدللہ عمل کرنے کے لئے سوال کرنا غلط نہیں ہے محض سوالات محض ٹیسٹ کرنا یہ عالم میں کتنا ہے تھرمامیٹر رکھ کر دیکھو اس کا یہ علم ہے اس میں تھرمامیٹر رکھ کر دیکھو اس کا یہ علم پایا جاتا ہے ان سے وہ سوال کرو ان سے یہ سوال کرو پھر کمپیر کرو پھر دیکھو ہاں وہ ٹھیک نہیں ہیں یہ فلاں ہیں یہ درست نہیں ہیں میرے بھائی یہ ہلاک ہونے کی علامت بتائی گئی ہے سبحان اللہ